اسلام علیکم میرا نام احمد علی نقوی ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ورلڈ ان فوکس دیکھ رہے ہیں اس سلسلے کی اس چینل کی یہ پہلی اپیسوڈ ہے اور اس پہلی اپیسوڈ میں ہم کچھ دن پہلے ہونے والی دو میجر ملٹی اپوائنمنٹس کا ذکر کریں گے جس پہ ہم نے دیکھا کہ چیف آف آرمی سٹاف کے عوضے پہ سید آسم منیر صاحب کو پروموٹ کیا گیا اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا چیرمنٹ جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے ساہر شمشاد مرزا صاحب کا نام جو ہے وہ پرپوز کیا گیا اور وہ اپوائنٹ ہو چکے ناظرین یہ جو دو عوضے ہیں پاکستان میں چیف آف آرمی سٹاف کا عوضہ اور چیرمنٹ جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عوضہ یہ تھوڑا یونیک پوزیشن اس لیے ہیں چیرمنٹ جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اوورال ملٹی کے چیف کے طور سمجھے جاتے ہیں اور چیف آف آرمی سٹاف صرف آرمی کی برانچ کو ہیڈ کرتے ہیں بٹ اگر ہم پاور کے حساب سے دیکھیں اسٹوریکل بیکرونڈ کے والے سے دیکھیں تو چیف آف آرمی سٹاف کا عوضہ پاکستان کا سب سے پاہفل عوضہ سمجھا جاتا اس کی وجہ کیا ہے ناظرین اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پاکستان کا ایک پولٹیکل ہسٹری ہے پاکستان کے پولٹیکل بیکرونڈ ہے جس میں ہم نے ملٹی کو پاکستان کی پولٹیکس کے اندر پاکستان کی پولیسی میکنگ کے اندر ڈائریکلی اور انڈائریکلی ایک رول پلے کرتے ہوئے دیکھا ناظرین یہ اپوائنمنٹ یوجلی تو ایک روٹین میٹر ہے ہر تین سال بعد ہوتی ہیں لیکن اس طرح یہ جو اپوائنمنٹ کی گئیں ان کی ایک اپنی امپورٹنس ہے اور اس کا ایک پرٹیکلر بیکرونڈ ہے اور وہ بیکرونڈ جانا ضروری ہے بیکرونڈ اسی بیکرونڈ کے نتیجے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپوائنمنٹس فیوچر میں کس طرح کے ٹرینڈز کو جنم دے سکتی ہیں اگر ہم شروع کریں ٹونٹی فرس سنچری میں اور خاص کا جو لاسٹ مارشلاللہ تھا جنرل پرویز مشرف صاحب کا اس دور کے بعد ہم دیکھیں تو پاکستان میں تین آرمی چیفز آئے جنرل اشواق پرویز کیانی جنرل رحیل شریف اور جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب ناظرین تینوں جو آرمی چیفز ہیں ان کے دور میں کوئی نہ کوئی کنٹورورسیز تو رہیں جیسے اشواق پرویز کیانی صاحب کے دور میں میمو گیٹ سکینڈل آیا اسی طرح سے جنرل رحیل شریف کے دور میں بھی سیول ملٹی کانفلکٹ کچھ ایشوز پر رہے بٹ جو سب سے میجر کانفلکٹ ہم دیکھتے ہیں سیول ملٹی ڈیبیٹ کے والے سے وہ جنرل کمر باجوہ صاحب کا جو آرمی چیف کا تینئور ہے اس میں ہمیں نظر آتی ناظرین دو میجر ڈیولپنٹس ہوئی جنرل کمر جعوید باجوہ کی تینئور شپ میں ایک ڈیولپنٹ تھی نوازشی صاحب کا ڈسکوالیفہ ہونا ایز در پرائمسپر پاکستان اور ساتھ ہی ان کے بعد پی ٹی آئی کا پاور میں آنا تو یہ جو چینج آف گورمنٹ ہوا نوازشی صاحب کی ڈسکوالیفہ پھر اس کے بعد نیکس الیکشن میں دوزار اٹھارہ میں نوازش بن عمران خان صاحب کی گورمنٹ کا آنا ناظرین اس کو پی ایم ایل این اور کچھ اور جماعتوں نے ایک ملٹری کو کا نام دیا اور اس کے انتیجے میں عمران خان صاحب کی جو گورمنٹ بنی اسے سیلیکٹڈ گورمنٹ کا نام دیا گیا دوسری میجر ڈیولپمنٹ جو جنرل کمر باجوہ صاحب کے دور میں ہوئی ناظرین امران خان صاحب کے خلاف پی ڈی ایم کی جو ڈیفرنٹ آئلائنس کے اندر جماعتیں ہیں انہوں نے ایک ووٹ آف نو کانفرنس پیزن کیا اور اس کے انتیجے میں عمران خان صاحب کی گورمنٹ ڈسمیس ہوئی لیکن عمران خان صاحب اس ڈسمیسل کو ایک کانسٹیٹشنل پروسس نہیں سمجھتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بیرونی طاقتیں انوالڈ تھیں اور ان بیرونی طاقتوں کی سازش کے بارے میں ملٹی کو علم تھا لیکن ملٹی ڈیسائیڈیڈ ٹو ریمین نیوٹرل جو عمران خان صاحب کے موقف کے مطابق اسی ناظرین امران کیا دیکھتے ہیں کہ جنرل کمر باجوہ صاحب جو ہیں وہ دوزار اٹھان کے الیکشن تک اس وقت کی گورنمنٹ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی جو باقی جماعتیں تھیں ان کے ہاتھوں تنقید کا نشانہ بنتے رہے اور اس کے بعد اب سنس اپریل ٹو تھوزنٹ اوڈی ٹو جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ڈسلوج کیا گیا تھرہو ووٹ آف نو کانفرنس تو پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ بھی کافی کرٹیکل رہے اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی وہ بھی کافی کرٹیکل رہی اور اس کانفلکٹ میں ہم نے دیکھا کہ سیویلین جو لیڈرز تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ تھی اس کی طرف سے اور جو ملٹی لیڈرز سے یا ملٹی ڈسین میکرز تھے ان کی طرف سے بھی ہمیں ایک کلیش آف سٹیٹمنٹس نظر آیا ایک کانفلکٹ اسکلیٹ ہوتا ہوا نظر آیا اس کانفلکٹ کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایک براڈ پولٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ ہوئی اور اس کا امپیکٹ ہمیں ڈیٹیریوریٹنگ ایکنامک کنڈیشن پر بھی نظر آتا تو ناظرین اس کانٹیکس میں آسم منیر صاحب کا سید آسم منیر صاحب کا چیف آرمی سٹاپ بننا اس لیے بھی امپورنٹ ہے بیکرز عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے ان کی یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ ملڈی اسٹیبلشمنٹ جو ہوا تو ہوا اب ان کو چاہیے کہ وہ جنرل الیکشنز کی طرف جائیں اور وہ انشور کریں کیونکہ وہ پاورز رکھتی ہیں کہ جنرل الیکشنز ہوں اور ان الیکشن کے انتیجے میں جو گورمنٹ آئے گی وہی پاکستان میں پولٹیکل سٹیبلٹ بھی لاسکتی ہے ایکنامک سٹیبلٹ بھی لاسکتی ہے اور ساتھ ہی عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس کے یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو ملڈی اسٹیبلشمنٹ ہے جب نئے الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد اس کا پولٹیکس میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے آندہ درہن جو کرنٹ گورمنٹ ہے پی ڈیم کی اس گورمنٹ کا اور پی ڈیم کا براد موقف یہ ہے کہ چونکہ ملڈی نے پبلکلی یہ ایکسپٹ کیا ہے اور پبلکلی یہ بات کمٹ کی ہے انڈر دی لیڈیشپ آف جنرل کمر جوید باجوہ صاحب کہ ملڈی اب نیوٹرل رہے گی ملڈی پولٹیکس میں انوالڈ نہیں ہوگی اور سیاسدانوں کو چاہیے کہ وہ سیاسی نظام خود سنبھالے تو پی ڈیم کی قیادت یہ توقع رکھتی ہے کہ ملڈی اپنی اس کمٹمنٹ پر قائم رہے گی اور کسی قسم کی پولٹیکل انگیجمنٹ میں انوالڈ نہیں ہوگی اور جو پولٹیکل لیڈیشپ ہے اس کو آپس میں رولز آف پولٹیکس کو تیہ کرنے کی اجازت ہو اور ناظرین اسی سینس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سید آسیم منیر صاحب ہے ان کی اپنیمنٹ اس لیے بھی بانٹ ہے بیکیز اس ٹائم پہ شاید یہ نواز شیر صاحب کی جتنی بھی پولٹیکل ہسری رہی ہے ان کی اس میں پہلے دفعہ سا ہوا کہ انہوں نے سینئر موسٹ جنرل کو آرمی چیف نامزد کیا جو ان کے مطابق ایک میریٹ بیسٹ فارمولا پرپس یہی تھا کہ چونکہ ہم نے میریٹ کو فالو کیا سو ملٹی شوڈ آلسو فالو دا میریٹ اور it should remain engaged with its professional duties rather than getting engaged in the politics اب ناظرین یہ جو آرمی چیف صاحب ہے اور جو برادلی اس کی نتیجے میں different اور ہمیں different positions change ہوتی بھی نظر آئیں گی different اور ملٹی reshuffling نظر آئے گی ناظرین یہ دو وجہوں سے بہت important ایک پاکستان currently جس condition میں رہ رہا ہے اس وقت ہمیں ایک شدید قسم کے political اور economic crisis کا سامنا political parties are unwilling to sit together on one platform especially PTI and PDM اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا economic crisis بہت serious ہوتا جا رہا ہے risk of default موجود ہے international agencies کہتی ہیں risk of default موجود ہے ہماری inflation almost 30% پہ ہے اور ایک جو middle class ہے it has slided back into the poverty تو جو پچھلے شاید پندرہ بیس سال کے جو economic gains ہوں گے we have lost those gains in the last few months in fact تو اس context میں military leadership جو ہے اس کا تو publicly یہ اظہار ہے کہ وہ کسی political معاملات میں interfere نہیں کریں گے کسی DC میں interfere نہیں کریں گے لیکن ناظرین دیکھنا یہ پڑے گا کیا economic deterioration which is caused by the political deterioration is it something that is acceptable to the new military leadership کیا کوئی ایسی economic red line ہوگی جس کی بنیاد پہ military will be forced to re-involved in the politics at least for the sake of economy this has to be seen under the new leadership of the chief of army staff سید آسیم منیر دوسرا بڑا important challenge ناظرین اگر میں بات کروں تو وہ ہے پاکستان کی جو evolving security dynamics ہیں اس حوالے سے بہت significant developments ہو رہی ہیں اور ناظرین اس context میں change of military leadership کو نہیں دیکھا جا رہا mainstream media میں which is very ironic as well ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ Afghanistan کے اندر جب سے Taliban کی government آئی ہے it's more than any year اور اس government کے over the period of time ان کی policies بڑی harden ہوئی ہیں اور ہماری جو توقع تھی کہ Taliban کی government آفنستان میں آنے کے بعد جو ٹی ٹی بی کے elements ہیں وہ آفنستان میں safe heavens نہیں رکھ پائیں گے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ Taliban ری گروپ ہو رہے ہیں دوبارہ بھتے کی پرچے آ رہی ہیں پشاور تک آ رہی ہیں اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک mass reaction سامنے آ رہا ہے tribal areas کے اندر بھی اور settled district جیسے سوات بھی رہا ہے وہاں سے بھی آ رہا ہے اور ایک threat of miltency جو ہے وہ grow کر رہا ہے in the last few months so آفنستان کا challenge terrorism کا challenge اور ساتھ ہم انڈیا کی بات کریں تو recently بھی انڈین ملٹی جنرل دیں statement تھی اور انڈیا کے ساتھ سے consistently threat رہا ہے for invasion having a false flag operation and you know creating a justification for invasion in azad kashmir and gb اسی طرح سے ناظرین اگر ہم بات کریں چائنہ کے ساتھ CPAC کے معاملات ہیں US کے ساتھ re-engagement کی بات ہے ریشیا یوکرین وار کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ ایک policy کو balance لے کر چلنا ہے کیا یہ ساری جو national security کے معاملات ہیں foreign policy کے معاملات ہیں کیا milٹی جب یہ decide کرتی ہے جب جسنا last leadership نے کہا کہ milٹی politics میں انوال نہیں ہوگی does it mean the domestic politics or it also means the security politics it also means the foreign policy it has to be seen under the new leadership of سید آسم منیر تو ناظرین اگر ہم broadly بات کریں میں اگر اس کو تھوڑا سا broadly sense میں لے کے جاؤں جو نئی leadership ہے اس کے لئے ایک بڑا challenge اور یہ بھی ہوگا کہ اسے جو پاکستان کے اندر ایک institutional imbalance create ہوا ہے ایک institutional acrimony create ہوئی ہے ایک institutional clash create ہوا ہے between political parties military judiciary میڈیا میڈیا civil society اس جو imbalance پاکستان کے اندر institutional imbalance create ہوا ہے institutional clashes create ہوئے ہیں اس کو نئی milti leadership جو ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں اور آزین اس حصلے میں میری understanding یہ ہے کہ جو نئی milti leadership ہے اس سے intellectuals کی ایک expectation یہ ہے they will be healers of the problems not the creator of the problems so اس milti leadership کو ایک point zero سے start کرنا پڑے گا ground zero سے start کرنا پڑے گا scratch سے start کرنا پڑے گا to make sure that it not only regains the respect that milti deserves and milti historically had in پاکستان لیکن ساتھ ساتھ اسے یہ بھی ensure کرنا پڑے گا کہ اس کی اس respect کو regain کرنے کے لیے اسے کسی کو force نہیں کرنا بلکہ اپنے action سے یہ ثابت کرنا لیکن at the same time کیا ہیسٹری ایک leadership آکے completely change کر سکتی ہے یہ بھی ایک important point ہے کیا کما جاوید باجوا صاحب کی announcement that milti will be neutral it will not interfere in politics یہ institution کا فیصلہ ہے یا یہ ان کی leadership کا فیصلہ تھا اور اب اگر leadership کا فیصلہ تھا تو change of leadership جو ہے جو نئی leadership ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے it has yet to be seen so ناظرین اسی کے ساتھ میں اپنے program کو conclude کروں گا اور میرا conclusion basically یہ ہے کہ پاکستان کی economic crisis is an existential threat to پاکستان security challenges are so monumental that they are beyond the scope of any one party or one institution so جب تک milty leadership تو change ہوئی ہے اور ہم اس سال تو نہیں اگلے سال نئے election بھی دیکھیں گے اور نئی political leadership بھی سامنے آئے گی اسی دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی جو وہ change of کماند ہوتی بھی نظر آئے گی تو کیا یہ different mainstream دارے along with other civil society institutions and media can they come up and establish what we call a new social contract a new political contract a new security contract a new governance contract and a new institutional contract which steers Pakistan out of this crisis thank you Nazmeen for watching this program kindly like this video share it and also subscribe this channel god bless you allah peace